ملتان سمیت جم کر برسے ہیں سکھر، شکارپور، خیرپور، لڑکانہ سمیس سن کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور گرد سمر کے ساتھ توفانی بارشوں سے سڑکیں ڈوب گئی ہیں خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیت، گلگت بلدستان میں کہیں بارش اور کہیں جالا بارش سے موسم تھنڈا تھار ہو گیا ہے اینڈی ایم اے نے توفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے جبکہ آج سے موصلہ دھار بارشوں کا نیا سلسلہ ملکے بالائی اور وسط علاقوں میں داخل ہو جائے گا کراچی میں بھی کل سے موصلہ دھار بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ حیدر آباد میں بھی مزید توفانی بارشوں کا امکان ہے اسلام آباد، راولپنڈی، سمیت بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلدستان، آزاد کشمیر میں بھی تیز بارشیں جاری رہیں گی بالکل ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے تیور بدل رہے ہیں پریمون سون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے ابری رحمت برسنے کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گوجاوالا، ملتان، سمیت مختلف شہروں میں بادل جنگ کر برسے ہیں سکھا، شکارپور، خیرپور، لارکانہ سمیت سن کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر تیز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ تفانی بارشوں سے سڑکیں ڈوب گئی ہیں ملک بھر میں پریمون سون بارشوں کا آغاز، سن پنجاب اور اسلام آباد کے مختلف شہروں میں بادل جنگ کر برسے جل تل ایک ہو گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دار بارشوں کا امکان اینڈی ایم اے نے الارٹ جاری کر دیا سکھا، شکارپور، خیرپور، گھوٹ کی لارکانہ سمیت سن کے متعدد شہروں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ ہونے والی تفانی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا سیپکو کے 130 فیڈرز ٹرپ ہونے سے بیشتر ازلام بجلی غائب ہو گئی بالہ پنجاب اور اسلام آباد میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا شدید گرمی سے پریشان شہریوں کے چہرے کھل رٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے سندھ پنجاب، خیبر پختونخواہ، اسلام آباد، گلگت بلدستان، آزاد کشمیر، شمال مشرقی بلدستان میں تیز ہماؤں اور گرد چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کے سرسلے کا آغاز ہو گیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشوں سے ندی نالوں، دریاؤں میں تغیانی اور نشیبیلہ کے زیر آبانے کا خدشہ ہے اینڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کرتی ہے اور اب دیں گے کراچی کے شہریوں کو اچھی خبر محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں بارشوں کی نویت سنا دی ہے کراچی میں کل سے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کل شام سے کراچی میں داخل ہونے والے بادل بائیس جون تک جم کر برسیں گے الرڈ جاری کر دیا گیا شہر قائد میں متوقع بارشوں کے باعث اربن فلودنگ کا کوئی خدشہ نہیں ہے تاہم بارش کے بات گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے انتظامیہ کے جانب سے شہر میں تاحال نالوں کی صفائی مکمل نہیں کی جا سکی ہے جڑوان شہر بادلوں کی لپیج میں ہیں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ بھی وہاں پر جاری ہے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی آ چکی ہے باسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملکے بالائی علاقوں میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مسلدار بارش کے باعث خیبر پختونخواہ، گلیات، کشمیر اور گلگت بلدستان میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے موسم کا احوال جان لیتے ہیں نمائیدہ نیوزن احمد نواز سے جو کہ اس وقت اس ناؤباد کی بلیو ایریا میں موجود ہیں احمد نواز بتائے گا کیسا موسم آپ دیکھ رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات میں پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چوبیت گھنٹے میں راولپنڈی، اسلام آباد، گلگت، بلدستان، آزاد کشمیر، شمال علاقہ جات میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ یہ جاری رہے گا پنجاب، بلائی علاقے، خیبر پختون خان کے بلائی علاقے اور سندھ میں اور بلوچستان میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ آنڈی کا بھی امکان ہے تا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیت گھنٹے میں اسلام آباد، راولپنڈی میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جبکہ ندی نالو میں تغیانی کا خطشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو راولپنڈی میں نال علی ہے وہاں پر بھی تغیانی کا خطشہ ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آئندہ چوبیت گھنٹے میں اسلام آباد، خیبر پختون خان کے بلائی علاقے، پنجاب کے بلائی علاقے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں اور سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں بعض مقامات پر بارش اور گرہ چمک کے ساتھ آنڈی سرکتا ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ چوبیت گھنٹے میں وقفہ وقفہ سے یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا احمد نواز اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا بلوچستان کے علاقے سبی میں گاڑی سلابی ریلے میں بہنے سے خاتون سمیت پانچ افراد جانبھاگ جبکے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں ہر نائی ترسن جاوی سڑک مختلف پہاڑی علاقوں میں سلابی ریلوں سے جوزوی طور پر تباہ ہو گئی ہے پی جی ایم میں ہر نائی اور لیویز نے ہیوی ڈوزر لگا کر سڑک کو ٹرافک کے لیے بحال کر دیا ہے پی جی ایم کے مطابق سلاب کی وجہ سے سناری کورپل کھلو جزوی طور پر متاثر ہوا جسے ٹرافک کے لیے کلیر کر دیا گیا علی شانی ڈیم برقان اوور فلو ہو گیا سلابی ریلے کے راستے کھول دیے گئے سلابی ریلوں سے تباہ ہونے والی سڑکوں کی بحالی اور امدادی کام جاری ہے دوسری جانب لیاکت پور اور گرد و نواح میں موسیلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے بارش کے باعث سیوریس کا نظام درہم برہم اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر تین روز قبل شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ تحال جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں یاسر ایسی آنوے بارشوں سے موسم ہو گیا خوشگوار شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری گرمی کی شدت کم ہونے سے شہروں کے چہرے بھی کھیل اٹھے موسم کا بھرپور لفت اٹھانے لگے آج رات کے بارش شروع ہوئی ہے اور اب تک شروع جاری ہے اور ملتان کا موسم بہت خوشگوار ہو گیا اللہ فاکہ بڑا شکر ہے ملتان میں تو گرمیوں میں پہلی دفعہ بارش آئی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اور اللہ کرے اللہ اور بھی بارش دے ایسے ہی آئے بارش بھی بارشوں کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے کیمرومن اکرم شہداد کے ساتھ یاسر عظیم نیوزن ملتان اور ناظرین لاہور میں حالیہ بارشوں کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے مہکمہ موسمیات نے آج سے گد تک توفانی بارشوں کی پیش گوئی کرتی ہے لاہور سے سیدہ باس حیدر کے رپورٹ دیکھتے ہیں لاہور میں حالیہ بارشوں کے بعد موسم خوشگوار گھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت نیچے آ گیا تو لاہوریوں نے سوخ کا سانس لیا رات کے اوقات میں شہر کا درجہ حرارت پچیس سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا اللہ کا بڑا حسان ہے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں جس طرح موسم اچھا ہوا ہے اسی طرح لائٹ بھی ٹھیک ہو جائے چار پانچ مہینے سے تو بہت گرمی تھی بہت مشکل لیڈ بھی جاتی رہی بڑا نسلہ تھا ہمارے لئے اللہ ایک شکر ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت بڑی لاہور میں ہونے والی حالیہ مسلہ دار بارشوں سے آج بھی تھنڈی ہوائیں چلتی رہیں جس سے گرمی کو بریک لگ گئی شہر میں گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ہے محکمہ موسمیات نے شہر میں آج سے بد تک توفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹس بھی جاری کر دیے ہیں کیمرمن شاہد بشیر کے ساتھ سید ابباس ایرر نیوز ون لاخور ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث توانائی کے بہران میں کم ہی آنے لگی ہے بجلی کا شارٹ پال کم ہو کر پانچ ہزار دو سو اٹھارہ پر آگیا بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار سات سو بیاسی جبکہ طلب ستائیس ہزار میگا وارٹ ہے پاور ڈیویجن ذرائع کے مطابق پانی سے پانچ ہزار دو سو انسٹھ میگا وارٹ سرکاری تھرمل پلانٹ سے ایک ہزار پانچ سو باسٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ نیجی شعبے کی بجلی گھروں سے دس ہزار آر سو چونتیس ون پاور پلانٹ سے ایک ہزار چھہ سو نو اور سولر پلانٹ سے ایک سو گیارہ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جوہری اندھن دو ہزار دو سو اسی میگا وارٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے بارہ گھنٹے تک ہے لاہور سمیت بڑے شہروں میں بازار اور مارکرز آج رات نو بجے سے بند ہوں گی بیجلی بجل پلانٹ پر آج سے عمل ہوگا شادی ہالز دس بجے اور ریسٹرانٹ ساڑھے گیارہ بجے بند ہو جائیں گے بلکل جبکہ میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپس چوہویز گھنٹے کھلے رہیں گے باک شریف نے تبانائی کی بجلت کے لیے چوبے بھر کی تاجر برازری کی مشابرت سے پنجاب بھر میں آج سے مارکٹیں رات نو بجے بند کرنے کی منظوری دے دی ہے وزیرالہ سے ملاقات میں تاجر عوضہ داروں اور نمائندوں نے تبانائی بہران میں حکومتی اقدامات کو سراہا اور اس سلسلے میں حکومت کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباد کے تبانائی بچت پلان کے مطابق صوبے ممارکٹیں صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک کھلی رہیں گی شادی ہالز دس بجے اور ریسٹرمنٹ ساڑھے گیارہ بجے بند ہوں گے فارمیسی اور پیٹرول پمس کو استثنہ حاصل ہوگا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اور اب بات کریں گے دالر کی اونچی اڑانکی جو کہ مسلسل جاری ہے انٹر بینک میں دالر کی قدر میں مزید پچھتر پیسے کا اضافہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے جس کے بعد انٹر بینک میں دالر دو سو دس روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ اپن مارکٹ میں بھی دالر کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ تحال جاری ہے اپن مارکٹ میں دالر دو سو گیارہ روپے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے ملک میں دالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں دالر کی قدر میں مزید پچھتر پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہیں سکا قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت شہباز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہر دور میں غریب عوام ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس سبت ہمارے نمائندے اجاز شیخ نیو گارڈن ٹاؤن مارکٹ میں موجود ہیں ان سے مزید حوال جان لیتے ہیں اجاز شیخ بتائے گا جس مارکٹ میں آپ موجود ہیں وہاں پر کیسی قیمتیں دیکھ رہے ہیں آپ دکاندار خریدار کیا کہتے ہیں اج بلکل پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ہی مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو ہو چکا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے حکومتی دعویت تھس ہو کر رہ گئے ہیں جو غریب عوام ہے اس کے چلے تھنڈے پڑ چکے ہیں لوگوں کا رونے دونا شروع ہو چکا ہے اور لوگوں نے وویلہ مچارک ہے کہ خدارہ کوئی ایسا مسیحہ آئے جو اشائے خرد و نوش مہنگے دام و فروت کی جا رہی ہیں وہ سستے دام و فروت کی جائیں تاکہ بچوں کا پیٹ پالا جا سکے اگر مارکٹ میں وزٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے چاہے سبزیاں ہوئے چاہے پال ہوئے گوشت ہوئے آٹا دالیں کی چینی سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے وہ چیزیں جو آج سے تین سے چار ماہ پہلے جس کی قیمت بیس روپے فی کلو آلو کی بھی ہوتی چاریس روپے تک فروت کیا جا رہا تھا آج وہ اسی روپے میں فروت کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر بات کر لی جائے پیاز کی پیاز بھی پچاس سے ساٹھ روپے کلو میں عام مل رہا تھا وہ آج اسی نوی روپے تک پہنچ چکی اس کی قیمت اسی طرح بیف کی بات کر لی جائے مٹھن کی بات کر لی جائے مٹھن آج سے تین ماہ پہلے قیمت اس کی گیارہ سو بارہ سو روپے فی کلو گرام دی آج سولہ سترہ سو روپے تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے سبزی پھل ہو یا گوشت تب ہی کچھ مہنگا ہے جانس شیخ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہریوں کی قوت خرید کم ہو کر رہ گئی ہے ضروری اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں بلکل اور ملتان کے پریشان حال شہری بھی کہتے ہیں کہ اب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گزارہ کرنا مشکل ہو رہا ہے ملتان کے علاقے تارک روٹ کے مکین مہنگائی سے کس قدر پریشان ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی یاسر عظیم کی اس ریپورٹ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اشائے خرد و نوش سوریات زندگی سبزی پھل پٹرولی مسنوہ سب کچھ مہنگا ہونے کے وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہی صورتحال برقرار ہے تو ان کے لئے دو وقتہ کھانا مشکل ہو کر رہ جائے گا آئیے ہی سوالے سے مزید ملتان کی شہری سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے وہ مہنگائی سے کس قدر پریشان ہے مہنگائی نے عوام کو جینا حرام کر دیا اتنی مہنگائی ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو پیٹرول اور کھانے پینے کے لئے گھر میں جانا سات سور آٹھ سور پہ مزدوری ہے اور جو ہے گھر کا خرچہ اتنا ہے کہ چھاڑے چھتے سور پہ کا کلو گھی چل رہا ہے گا آٹا دیکھ لو تو اس سی روے کلو چل رہا ہے گا اتنی مہنگائی کر دیا ہے کہ جینا مشکل ہویا پڑا ہے بہت مشکلات ہیں اب تو ہانڈی روٹی بھی مشکل ہوگی ہے کھریدنا کیونکہ کاروبار بھی بلکل زیرو ہوئے پڑے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لینے لے سکتے ہیں اتنی مہنگائی میں ہے اس حکومت نے تو مد مار دی ہے پچھلی حکومت کچھ حکومت ملک کو چلا رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے ڈیلر کہاں پوچھا دیا ہے پٹرول کہاں پوچھا دیا ہے حتیٰ کہ سبزی بھی نہیں کھا سکتے دوائیل مہنگا ہوگیا ہے سابن مہنگا ہوگیا ہے ٹھیک ہے چینی مہنگی ہوگئی ہے اور گوشت مہنگا ہوگیا ہے دوائیل ہے اس حالات میں بندہ یا اپنی کیانا میں ضروریات پوری کرے چین میں گینے شہریوں کی قوات خید بلکل ختم کر کے رکھ دی ہے شہری کہتے ہیں اگر یہی سوری طرح برکر آ رہی تو ان کے لئے گزارت تک کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن حکومت ہے کہ مہنگا ہی کے خاتمے کے لئے کسی قسم کوئی عملی اقدامات نہیں کری جس کی وجہ سے شہریوں کے لئے مسئل بڑھتے جا رہے ہیں کیامرامن اکرم شہداد کے ساتھ یاسر رزیم نیوز نمولتا ویلکم بیک خبروں کے سلسے کو آگے بڑھاتے ہیں تحریک انصاف نے نیاب قانون میں ترمیم کے خلاف آج یومی سے احمد آنے کا اعلان کر دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیاب قانون میں ترمیم کی بھرپور مضامت کی جائے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ نظام احتساب کی تباہی سازل سے مسلط ہونے والی حکومت کا قلیدی حدف تھا چوروں کو این آر او دوم دے کر نظام احتساب کو دفن کرنے کا احترام کیا گیا ہے سابق چیرمن وابڈا لیٹرنٹ جنرل ریٹائر مضامل حسین کی نیاب لاہور میں پیشی انہیں ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی سابق چیرمن وابڈا کے خلاف کرپشن اور پروجیکٹ سست روی کے باعث اربوں روپے کے نقصان کی شکایت موصول ہوئی تھی نیاب ذراعہ کے مطابق تربیلہ فور پروجیکٹ میں سات سو تلپن ملین ڈالر کی کرپشن کی نشاندہی کی گئے کانٹریکٹرز کو غلط ادائی گیاں کرانے پر مضامل حسین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا سابق چیرمن وابڈا لیٹرنٹ جنرل ریٹائر مضامل حسین کی نیاب لاہور میں پیشی انہیں ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی سابق چیرمن وابڈا کے خلاف کرپشن اور پروجیکٹ سست روی کے باعث اربوں روپے نقصان کی شکایت موصول ہوئی تھی مطور وزیراعلا ہمیشہ عوام فلاو بہبود کو ترجیدی گننے کی قیمت مقرر کرتے ہوئے کاشکاروں کے وفات کو مد نظر رکھا جب بھی عدالت نے طلب کیا اپنی پیشی کو یقینی بنایا وزیراعظم شہباز شریف کا اعتصاب عدالت لاہور میں پیشی کے موقع پر بیان رمضان شگر ملز کیس کی سامات کے دوران وزیراعظم نے عدالت کو بتایا کیچنیوٹ میں نالے کی تعمیر مقامی رکن ایسملی کی درخواست پر کی گئی تھی اس سلسلے میں پنجاب کابینہ نے منظوری دی تھی سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے خلاف سرکاری زمین جال سازے سے اپنے نامنتقل کروانے کے الزام میں انٹی کرپشن میں مقدمات درش کر لیے گئے ہیں مقدمات میں عثمان بزدار کے بھائیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پر الزام ہے کہ انہوں نے کروڑ روپے مالیت کی نو سو کنال سرکاری زمین کی الارٹمنٹ کے لیے جاتلی خط تیار کروایا اور انیس سو چھاسی میں زمین اپنے نام منتقل کروائی ملزمان کے خلاف تھانہ انٹی کرپشن دی جی خان میں مقدمات درش کیے گئے ہیں لانگ مارچ کے دوران توڑ پوڑ کے ارزام میں پی ٹی آئی رانماؤ، اصد، عمر، شام احمد قریشی، شہریارہ، فریدی، قاسم سوری اور دیگر کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی جبکہ سپیکر قومی اسمبلی اصد کائسر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی زمانتوں میں توسی کر دی گئی ہے عمر امیم گنڈاپور کے وکیل نے حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لے لی ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ ملزمان تھانہ آئین آئین، گولڑا اور ترنول میں درز مقدمات میں شامل تفتیش ہوں تاہم تھانے قوم سار کے مقدمے میں نمبر چار سو پچیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے نورانے سماعت ریمارکس دیا ہے کہ کمیشن کا زیادہ وقت اسی کیس میں لگ رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن فارم فنڈنگ پر آنکھیں بند کر لے الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات کا بوجھ بہت زیادہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا تھا کمیشن کا زیادہ وقت اسی کیس میں لگ رہا ہے ایسا ممکن نہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ پر آنکھیں بند کر لے تحریک انصاف کا موقف ہے کہ کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے آپ صرف اپنی فراہم کردہ معلومات تک ہی محدود رہیں خبروں کی سلسل کو آگے بڑھاتا ہے متحدہ عرب امارات میں زیر علاج سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا علاج فی الحال پاکستان میں دستیات نہیں اہل خانہ کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی واپسی کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع نے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے فیملی کو اہم طبی قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر غور کرنا ہوگا پرویز مشرف کو عدویات علاج کے انتظامات کی اہم ضرورت ہے انہوں نے واپسی کی کوشش پر اثارت تشکر بھی کیا وزیر علیہ عبدالقدوس بزنجے کی مصروفیات کے باعث بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ریش ایڈل کر دیا گیا ہے پانس پچیاسی عرب روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ بلوچستان سردار عبدالرحمن کھیتوان بجٹ پیش کریں گے بجٹ میں سرکاری ملاجمین پیشنرز کے لیے وفاق کی طرز پر اضافے کا امکان ہے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو چالیس عرب روپے سے زائد جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ تین سو اسی عرب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے ترقیاتی بجٹ کا پچیس فیصد جاری سکیموں کے لیے مختص کیا جائے گا سنہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق ایمکی ایم کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو تیس جون کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے سنہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے ایمکی ایم کی جانب سے دائر کرتا درخواست پر کیس کی سامات ہوئی ایمکی ایم کی جانب سے بیریشتر فارغ نصیم عدالت میں پیش ہوئے سابق میں فاقی وزیر فارغ نصیم نے کہا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق سیلیکٹ کمیٹی بنائی گئی کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کسی ان حکومت نے کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی ہے سیلیکٹ کمیٹی نے سپارشات جمع کرائی ہیں کہا گیا کہ الیکشن قوانین بہتر ہونے تک بلدیاتی الیکشن بے مانی ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا جو ہونرورپل چیف جسٹس گزار احمد صاحب نے آرٹیکل 140 اے پر فیصلہ دیا تھا اور اس پہ انہوں نے یہ سیلیکٹ کمیٹی نے جو کمبرٹ افسرن والی ہے اسی کہا ہے کہ جب تک اس آرڈر کی سپریم کورٹ کی کمپلائنس نہیں ہوگی اور الیکشن لاؤز میں ریفان نہیں ہوں گے تو ایک میننکل الیکشن نہیں ہوں سکتا الیکشن کمیشن پاکستان کی بزرد ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے موپس کیا گیا ہے اور یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا کہ پاکستان میں کرونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے ملک بھر میں مسوط کیسز کی شرائع کا شارعہ سات سات سے تجاوز کر گئی ہے اومی کرون کا نیا ویرینٹ بی ایف فائیو بھی سامنے آ گیا مہکمہ سہد سندھ کے مطابق اومی کرون کے نیا ویرینٹ بی ایف فائیو کیے زیادہ تر کیسز کراچی اور ہیدر آباد سے ریپورٹ ہو رہے ہیں کراچی کے زلاجنوبی اور وسطی میں کیسز کی تعداد زیادہ ہے تاہم کسی ہلاکت کی اطلاعات نہیں ہے اور کراچی کے ادا کے مچھر کالونی میں مرمتی کام کے دوران مکام کی چھت گرنے سے ماں ویٹی سمیت تین خواتین جام بھاگ جبکہ ایک زہنی ہو گئی پلس کے مطابق جام بھاگ خواتین میں تیس سالہ رشیدہ اور دو بیٹیاں چودہ سالہ آمنا ٹھارہ سالہ یاسمین شامل ہیں مرمتی کام کے باعث چھت پر اضافی وزن رکھا گیا جس کی وجہ سے کمرے کی چھت گر گئی بارش کے پیش نظر گھر میں مرمتی کام کروایا جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں حج کی تیاریوں کے سلسلے میں غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے غلاف کعبہ اٹھانے کے عمل میں شرکت کی سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابع غلاف کعبہ زمین سے تین میٹر اوپر اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے گرد احرام کی علامت کے طور پر سفید کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے خانہ کعبہ کے گرد سفید کپڑا ڈھاپ کر علامتی طور پر حج سیزن کے آغاز کا اعلان بھی کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کو آزمین حج کے رش کے باعث نقصان سے بچانے کے لیے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے بی جی بی حکومت بھارت کو ہندو انتہا پسند ریاست بنانے کے در پہ ہے فوج میں اگنی پتنامی اسکیم کے اعلانے کا اعلان کیا گیا فیصلے کے خلاف پر تشدد مظاہرے پھوٹ پڑے بیہار جھارکھرن پنجاب ہریانہ راجستان میں تیسری روز بھی احتجاج دو ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی ہائی ویز بھی بلوک کر دیئے گئے پلس جھڑپوں میں ایک شخص ہلاک جبکہ درجن افراد زخمی ہو گئے اسکیم کے تحت بھارتی فورسز میں کانٹریکٹ پر چار سال کی ٹریننگ پر فوجیوں کو بھرتیاں کیا جائے گا جبکہ بھارت کے آزاد خیال صحافیوں کا کہنا ہے کہ بی جی پی کا یہ اگرام سکھوں کے مقابلے میں ہندو فوجیوں کو زیادہ زیادہ تعداد میں بھارتی فوج میں بھرتی کرنا ہے یوکرین کے ماریو پول کے ایز اسٹرول سٹیل پلانٹ کا دفاع کرنے والے دو آلہ کمانڈوز کو تحقیقات کے لیے روس منتقل کر دیا گیا روس نے لہنسک کے مشرقی مضافات اسے لے کا کنٹرول سمال لے کے بعد دوینسک کے خلاف کامیاب کاروائیوں کا دعویٰ کیا ہے یوکرینی صدر غیلہ دی میرز لینسکی نے روس کی جانب سے حملوں میں تیزی کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور اس سامنے اگلے مورچوں کا دورہ کرتے ہوئے روس کی خلاف جنگ جیتنے کے عظم کا اظہار بھی کیا جبکہ نیٹر کے سیکریٹری جنرل جنز اسٹالٹن برگ نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے انہوں نے یوکرینی فوجیوں کو جدید ترین ہدیاروں کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ آج لیکسنبرگ میں ہونے والی میٹنگ میں یوکرین میں فسنے والے لاکھوں ٹن آناچ حاصل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور انڈرڈاگ واکسر اور اس کا مینجر گینگ لینڈ فائٹ فیکسرز کے کچھ پتلی بن گئے انیس سو تیس کے سچے واقعات پر ممی فلم پرائیس فائٹر کا ٹریلر جاتی ہے اور اسے کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے وزید کیجئے گا ہماری ربسائید نیوز ون گوٹی نیوز ون کے ساتھ رہیے